اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہکو معزز ناظرین گھر کے آداب میں سے ایک ضروری آداب یہ بھی ہے جیسے کہ مسند احمد کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کی نبی علیہ السلام اپنے گھر میں کیا کرتے تھے یعنی آپ کا روزانہ کا معمول کیا تھا گھر کا روٹین کیا تھا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس سوال کے جواب میں بتایا تین جواب انہوں نے دیئے تین اعمال اللہ کی نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے ایک یہ کہ آپ اگر اپنے کپڑوں کے کچھ دھاگے لوز ہو جاتے اس کو سی لیتے یا پھر اگر جوتوں کے تسمیں سیدھے کرنے ہوتے وہ اس کام میں آپ مجغول ہو جائے کرتے یا پھر کہا کہ جس طریقے سے عام مرد گھروں میں مشروف ہوتے ہیں کسی بھی کام میں ایسے آپ علیہ السلام مجغول ہوا کرتے تھے اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اللہ کی نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ آپ کا روزانہ کا معمول یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے گھر میں اگر ہے تو فارغ نہ رہے کوئی مفید کام میں مجغول رہے کوئی اچھے کام میں مجغول رہے یا پھر جیسے خود اللہ کی نبی علیہ السلام افضل البشر یعنی تمام انبیاء میں بھی تمام انسانوں میں بھی آپ بڑے فضیلت والے تھے اس کے باوجود آپ اپنے گھر میں مجغول ہوتے اور گھر کے کام کاج کیا کرتے اپنے خود کے کام کیا کرتے تھے یہ انسان کے عزت کو گھٹانے والے نہیں ہیں بلکہ انسان کو خوددار بنانے والے عامال ہیں اور ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کی نبی علیہ السلام اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں تو آپ نے ایک جامع جواب دیا اور بتایا یعنی اللہ کی نبی علیہ السلام اپنی گھر کی خواتین کی خدمت میں ہوتے یعنی گھر کے کچھ کام جو خواتین کر رہی ہوتی اس میں آپ حصہ لیتے اور ان کا تعاون کیا کرتے تھے تو لہذا انسان کو ان کاموں میں ہاتھ بٹانے میں معیوب نہیں اس کو عیبدار عمل سمجھنا نہیں چاہیے اس کو اپنے آپ کو معیوب نہ سمجھے بلکہ یہ کام افضل الرسل افضل البشر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے لہذا آپسی تعاون سے گھر میں ملنساری محبت و الفت بھی عام ہوتی ہیں اور اس طرح سے گھر میں رشتے داریاں قائم ہوں گی اور انشاءاللہ اللہ کی جانب سے رحمت و برکت بھی نازل ہوگی اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق دے آمین